نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلمنیوج کسان اندولن دلی کے اندر چل رہا ہے اور موڈی سرکار کے ساتھ کسانوں کی کل جانی چار جنبری کو دلی کے اندر کسان جتے بندیوں وہ موڈی سرکار کے منتریوں کے بیچ میں بارتہ ہوگی اور تینوں کلشی قانون جو کالے کانون کسان بتا رہے ہیں ان کو باپس لینے کے لیے کسان دواب بنائے بیٹھے ہیں اور وارتہ کے اندر بھی ان کی یہی منشاہ کسانوں نے یہی کہا ہے کہ جب تک تینوں کالے کانون باپس نہیں لیجاتے تب تک ہمارا درنہ بند نہیں ہوگی اسی کی کڑی میں آج ریلائنس مولا ہنمانگر جنکشن میں جو جوا کسان نیتا یہاں دھرنا لگا کر بیٹھے ہیں دلی کے کسان دولن کو سمرتن دیتے ہوئے اور جو اڈانی بانی کے کاروار کو تھپ کیے ہوئے جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے آج موڈی سرکار کو موڈی کو خاص کر کے پردان منتری کو صدبودی دینے کے لیے ایک یگ کا یوجن کیا ہے اور اس سمارٹ مولا ہنمانگر جنکشن کے آگے اس یگ میں اہوتی دیتے ہوئے کسانوں نے یہی مانگ کی ہے کہ موڈی کو صدبودی آئے اور موڈی کے دوارہ جو تینے کارے کانون لائے گئے ہیں اس کو بے باپس کر لے اور جو لمبے سمیہ سے کسان اندولر پر بیٹھے ہیں ان کا دھرنا بھی اسی کارے کانون کو باپس لینے کے بعد بند ہو سکے آپ کو کسان نیتاوں نے اس موقع پر کیا کہا ہے وہے بھی سناتے ہیں جائے جوان جائے کسان آج ہم نے کل جو دلی میں میٹنگ ہے پی ایم صاحب کے ساتھ کسانوں کی اس میٹنگ کو سپل بنانے کے لیے اور پی ایم صاحب کو صدبودی دینے کے لیے صدبودی یگ رکھا ہے ہم نے آج ہنمانگرڈ ریلائنس سمارٹ کے سامنے جو کسان مورچا ہے انہوں نے تو ابھی کل پی ایم صاحب کو صدبودی آئے اور پیسلہ کسانوں کے فرقس میں ہو جو تین کارے کانون ہیں وہ واپس لیں اس وجہ سے ہم نے یہ یگ رکھا ہے سب کسان بھائیوں نے کٹھے ہو کے اور اس میں پندر جی اور ہمارے جو بھی ساتھی ہیں ہم نے اچھا سے اوگ دیا ہے آپ کو جائے بھی بتانا چاہیں گے کہ یوہ کسان نیتوں کے دوارہ ہی ہنمانگارڈ جلے کے اندر جتنے بھی ریلائنس کے مول ہیں پٹرول پمپ ہیں اور جتنے بھی اڈانی وانی کے کاروار ہیں ان کو ٹھپ کیا ہوا ہے اس جگ کے بارے میں انیہ ایک کسان نیتا کا کیا کہنا ہے وہے بھی آپ کو سناتے ہیں آج کسان نیتا مورچا کے سبی سدرسیوں کے دوارہ ریلائنس مارٹ کے سامنے ہم نے صدبودی ایک کا یوجن کی ہے آج ہم نے ہماری بگوان سے ہی منوکامنا ہے کہ کل ہونے والی بیٹھا کے اندر کسانوں کے اکے اندر ہمارا فیصلہ ہے کافی لمبیٹ ٹائم سے یہ اندولن جاری ہے جو اس کے اندر موردی سرکار کسانوں کے اکے اندر فیصلہ دے اور یہ جو اتنے ٹائم سے اندولن چلا رہے ہیں اس اندولن کو اب سمت کریں ہم پچھلے بیس تاریخ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس اندولن کو یہاں سے اپنا بڑاوہ دے رہے ہیں جیسے کی دارمی پرمپرہ ہے یگہ کے بعد پرشاد بانٹنے کی پرمپرہ ہے یہاں پر پرشاد بھی وہاں پستید کسان نیتوں کو بانٹا گیا اور بھگوان سے یہ پرارتنہ بھی کی گئی دعا کی گئی کہ ہمارا جو اندولن ہے وہ سفلو اور دلی کے اندر جو وارتہ کل ہونے والی ہے وہے بھی سفلتا کی سیڈی پر چڑے اور کالے کانون مودی باپس لے لے اور مودی کو جاں صدود دی آجے کہ کسانوں کے ساتھ اس پرکار اڑے رہنا جو ہے کسان ہیت میں نہیں ہے اور کالے کانون میں باپس لے اس جگہ کے یوجن کے بعد پندت جسویر کا اس سمند میں کسان دولن کے سمند میں کیا کرنا ہے وہے بھی آپ سنیں پندت جی آپ یہاں آج پہنچے ہو ریلائز مول کے آگے کیا کرکرام ساتھ آج یہاں کسان ایکتا مورسہ کے انترگت ہم نے یہاں گایتری منتر کے دوارہ صدود یک کیا تاکہ ہماری جو سرکار ہے وہ جو کسان بھائی ہیں یہ ایک ایسا نورن ہے جو پوری بسو کے بسو ستریہ ہے اور اس کے دنے جو سبی بھائیوں کے جو مانگ ہے اس کو سرکار ماننے اور اس کے لئے صدود دیا کیا گیا تاکہ جو اوپر بیٹھے سرکار ہے وہ اس کے اوپر دھیان دے اور کل جو ہونے والی میٹنگ ہے اس کے اندر اس سارے اندولن کا سریگنیس ہو سمافت ہو سمپنتہ ہو اور آج تک جتنے بھی بھائی وہاں پر صید ہوئے ہیں ان کے آتم سانتی کے لئے بھی انگایتری منتر اور محمد سجی منتر کا یقیہ اور سانتی پاٹھ دوبارہ ہم نے اس پرمپتہ پرماتما سے یہی پرارشنہ کیا ہے کہ ان کی سبھی آتمہ کو سانتی ملے سبیوتی ملے وینکوٹ لوک ملے اور اس کا جو ہے ان کے سبھی جو گھر کے دسیاں ہیں ان کو یہ دکھ سہن کرنے کی سکتی پردان ہو اوم سانتی اوم سانتی اوم سانتی اس جگہ کے سمپن ہونے کے بعد اس مول کے آگے جن کسانوں نے کسان اندولن کے اندر اپنی شہادت دے دی ہے ان کی یاد میں دو منٹ کا مون بھی رکھا گیا اور ان کی آتمہ کو شانتی کے لیے دعا بھی کی گئی اور اس موقع پر سبھی نے یہی کہا کہ کسان اندولن میں جن کسانوں نے آہوتی دی ہے ان کو بھگوان جو ہے شانتی پردان کرے ان کے پریوار کو دکھ سینے کی شکتی پردان کرے اب دیکھنا ہوگا کی کل کی بارتہ کے اندر کیا نکلکار سامنے آتا ہے کلم نیوج کے لیے گردیو سنگھ سینی کی ریپورٹ